بند کتابوں کے ساتھ آپ پہلے عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلبہ کو خاموش کرت کا وقت دیں اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر انتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں